موسیقی موسیقی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پچھلے کچھ لیسن سے لیاؤٹ کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ ٹیکنیکس ہیں وہ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اور یہ وہی ٹیکنیکس ہیں جن کے مدد سے آپ لوگ بہت انٹرسٹنگ لیاؤٹس کرسکتے ہیں اچھا اس لیسن میں بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ٹیکنیک لے کے آیا ہوں اور اس ٹیکنیک کا جو نام ہے وہ ہے repeat elements of your design آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے principles of design کے اندر repetition جو ہے اس کو as a principle جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ہم نے بہت detail کے اندر یہ دیکھا تھا کہ اپنے different design elements کو ہم بار بار use کر کے اپنے designs کو کتنا انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اچھا میں اب اس لیسن میں آپ لوگوں کو layout کے حوالے سے جو repetition ہے اس کی کچھ جو ہے وہ technique بتاؤں گا اور ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنی layout کے لحاظ سے خاص طور پر یہ جو repetition والا principle ہے اس کو کس طرح سے apply کر سکتے ہیں اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اچھا ہم لوگ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ repetition جو ہے جب آپ کوئی layout create کرتے ہیں تو basically آپ repetition اپنی کسی بھی design element کا کر سکتے ہیں اس میں shapes بھی شامل ہیں اس میں text بھی شامل ہیں اس میں pictures بھی شامل ہیں اور کوئی بھی ایسا graphic element جو آپ اپنے design میں use کر رہے ہیں اس کو repeat کر کے آپ جو ہے وہ بہت interesting layouts create کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت briefly دو different جو قسم کی layouts ہوتی ہیں یعنی کہ multi page layouts جو کہ عام طور پر ہم لوگ magazine اور books میں اور publications کے اندر استعمال کرتے ہیں ان کے لحاظ سے اور پھر جو single page layout ہے جیسا کہ poster اور brochure وغیرہ ان کے لحاظ سے ان دونوں قسم کی layouts کے حوالے سے میں آپ کو repetition کی technique جو ہے وہ سکھانے والا ہوں اور اس کے لیے کچھ examples ہیں وہ ہم discuss کرنے والے ہیں تو چلیں یہ ایک example ہم دیکھتے ہیں یہ italian designers کا کام ہے اور اس کے اندر کچھ ہمیں بہت interesting layouts نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو different double spreads نظر آ رہے ہیں double spread کے حوالے سے میں آپ کو پچھلے lessons میں guide کر چکا ہوں اچھا یہ اب ایک basically interior design کے حوالے سے magazine ہے جس کے یہ pages ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ layout بہت ہی interesting ہے اور اس میں interest کس طرح سے create کیا گیا ہے basically یہاں پہ designer نے یہی technique استعمال کی ہے کہ اس نے shape کو text کو اور colors کو ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ repeat کیا ہے خاص طور پہ یہاں پہ ہم دیکھیں تو ہمیں جو shape اور colors ہیں ان کی repetition بہت واضح طور پہ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ orange color کی ایک خاص shape جو ہے وہ repeat کی گئی ہے multi pages کے اندر layout میں اور اس طرح سے جو ہے وہ connection دے دیا گیا ہے double spread pages کے اندر یعنی کہ جو right side والا page ہے اور left side والا page ہے دونوں connected ہو گئے ہیں اس ایک shape کی وجہ سے اور اس shape کا color بھی جو ہے وہ same ہے اسی طرح سے اگر ہم اور pages دیکھیں اسی magazine کے layout کے جس طرح سے یہ آپ لوگ اس وقت دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر double spread page کے اوپر کسی ایک color کو لے کے اسی shape کو repeat کیا گیا ہے اور اتنی خوبصورتی سے repeat کیا گیا ہے کہ جو layout ہے وہ visually بہت جو ہے وہ entertaining ہو گئی ہے اور بڑی interesting ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ text بھی جو ہے وہ بھی اسی shape کے اندر ایک خاص shape کا جو pattern چال رہا ہے جو shape repeat ہو رہی ہے بار بار اسی shape کے اندر جو ہے وہ ہمیں text کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں یہاں پہ مل رہی ہیں اچھا جی اب بات کرتے ہیں single page layout کے حوالے سے اور اس کے لیے بھی ایک example میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا یہ ایک American topographer ہے اس کا یہ ایک poster ہے جو کہ ایک event کے حوالے سے design کیا گیا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی interesting layout ہے اور یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں تو یہ جو golden brown color کا ایک graphical element ہے جو کہ linear ہے یہ lineوں کی مدد سے کچھ graphical elements اس poster میں جو ہے وہ design کیے گئے اور ان کو repeat کیا گیا throughout the poster اور اسی طرح سے اگر آپ غور کریں تو جو poster کا اوپر والا حصہ ہے اور نیچے والا حصہ ہے اس میں بالکل ایک قسم کا decorative pattern same decorative pattern جو ہے وہ اوپر اور نیچے repeat کیا گیا ہے اچھا اسی طرح سے اگر text کا جائزہ نہیں ہم اس poster میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ text بھی جو ہے وہ font اوپر سے لے کے نیچے تک تقریباً ایک جیسا ہے اور اسی کی different width کے ساتھ یعنی کہ کہیں اس کو تھوڑا سا bold کر کے اور کہیں پہ اس کو تھوڑا سا light کر کے اسی same font کو جو ہے وہ تقریباً use کیا گیا ہے اور دو font سے I think maximum اس میں اور انہی دونوں fonts کی repetition اور text میں بھی بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ same font کو repeat کر کے ایک بہت interesting جو impact ہے وہ create کیا گیا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ shapes کو اور fonts کو اور اپنے کسی بھی graphical element کو اپنے designs کے اندر اپنی layouts میں repeat کر کے بہت interesting layouts create کر سکتے ہیں اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ نے اس کے اوپر مزید research لازمی کرنی ہے اور انشاءاللہ جب آپ لوگ اپنے designs بنائیں گے تو وہاں پہ آپ نے اس technique کو جو ہے وہ apply بھی کرنا ہے next lesson میں layout کے حوالے سے ایک اور interesting technique discuss کریں گے